تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو یونیورسٹی کے طلباء ہیں وہ یونیورسٹی ختم کرنے کے بعد درزانہ دو تین گھنٹے دین اسلام سیکھیں کہیں جا کے تاکہ وہ جو بھی جس بھی فیلڈ میں جائیں گے دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق اس کو عبادت میں ڈال سکیں اور اسے اپنا جو دین ہے وہ بھی سموار سکیں دنیا بھی سموار سکیں اور دوسری طرف جو مدارس میں طلباء پڑھ رہے ہیں ان کو بھی یہ ہو کہ وہ اپنا مدرسے کی جو ایجوکیشن ہے ختم کرنے کے بعد دیلی بیسیز پہ رات کو دو تین گھنٹے گھر پہ وہ موڈرن جو سائنسیز ہیں وہ سیکھ لیں اس میں کوئی انٹرنیٹ سیکھ لیں آئی ٹی کی فیلڈ میں جاتے ہیں تاکہ وہ اتنا کما سکیں کہ وہ دین اسلام کی جو تبلیغ ہے وہ کھل عام کر سکیں اور اس پہ فول ٹائم دے سکیں تو یہ بھی ہو سکتا دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ دیکھے چلیں اپنے بل بہت سے بینٹ بھی جیولی اس میں دو حل میرے ذہن میں ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو پرائیوٹ سیکٹر ہے پورا تعلیمی نظام کا پرائیوٹ جو مالدار افراد ہیں نا ان کو چاہیے کہ آپ پرائیوٹ سکول ڈیزائن ہی ایسے کریں جو اسلامی سکول سسٹم ہے صحیح کچھ لوگوں نے کیا ہے اور کرنا بھی چاہیے چاہ رہے ہیں لیکن یہ بڑا مافیا ان کو آگے نہیں آنے دیتا سکول کا ڈیزائن ہی ایسے کیا اس میں اسری اور دینی دونوں تعلیمی کٹھی ہوگی اس کا بہت فائدہ ہوگا پہلی دوسرا یہ ہے کہ جو یونیورسٹس لیول پر بندہ چلا گیا ہے دین سیکھنا چاہتا بہت سے لوگ بچے بچیاں سیکھنا چاہتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہمیں کوئی ٹائم دیا جائے الگ سے تو پہلی تو یہ ہے کہ وہ شام میں اپنے علاقے میں کسی عالم دین سے کوئی ٹائم لے لیں سب سے آسان حل یہ ہے ایک دو گھنٹے اس کے ساتھ جائیں اور اس سے جا کے پڑھیں اس سے بھی آسان حل ہے کہ مدارس کو چاہیے کہ اپنا سارا سسٹم آن لائن کر دیں صحیح جتنے بڑے بڑے مدارس ہیں ایک تو چھوٹے لیول پر جو بڑے مدارس ہیں ان کے پاس یہ سہولت موجود ہے وہ آئی ٹی کی فیڈل میں آئیں آن لائن کر دیں اس کو اور چوبیس گھنٹے ایک ٹیچر آویلیبل ہو صحیح مثال ہے کہ آپ یونیورسٹی سے رات دوپیر یا شام میں آگئے ہیں آپ کو رات بارہ بجے سے دو بجے تک ایک دو گھنٹے فری ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اس میں میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں تو آپ اس مدارسے سے رابطہ کریں اسے کہیں جی مجھے یہ دو گھنٹے دے دیں جس میں فرض علوم مجھے سکھا دیں اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ کافی حد تک بہت زیادہ افراد اس سے مستفید ہو سکیں گے فائدہ لے سکیں گے ان کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ گھر بیٹھے ہی علم دین سیکھ رہے ہیں اسی طرح جو بڑی یونیورسٹیز ہیں ان کو چاہیے کہ مدارس کے ساتھ رابطہ کریں ملہ کلاسیز کروا لیں ملہ یہ ادھر کلاسیز کریں مرض ہو جائیں آپس میں یہ جوائنٹ وینسر کر لیں آپس میں کہ وہ ان سے یہ ان سے بڑے بڑے مدارس بڑی بڑی یونیورسٹیز کے ساتھ چیک انڈ کر لیں ہمارے بچے آپ کو رات کے وقت کوئی بھی آن لائن آپ ہمیں ٹیچر دیں وہ گھر بیٹھے مدرسے کے بچے مدرسہ میں ہی بیٹھ کے اسری علوم حاصل کر لیں یونیورسٹیز کے بچے اپنے گھر میں بیٹھ کے یا یونیورسٹی میں بیٹھ کے کسی عالم دین سے آن لائن پڑھ لیں یا آن لائن بھی یا فیزیکل کلاس بھی ہو سکتی ہے یہ این ممکن دیکھیں یونیورسٹی کے پاس تھی دکھ ایک ہال ہے ایک کلاس ہو رہی ہے دیکھو وہ پڑھائی رہے ہیں ایک گھنٹہ ساتھ ایڈ کر لیں لیکن یہ کون کرے گا جس کے اندر یہ تربیت کا قوم کا نظریہ کا درد دل ہوگا ایسی ہے وہ وی سی کو چاہیے جہاں وہ پورے سال کا ایک پلان تیار کرتا ہے گیمز بھی تو کروای جاتی ہیں ٹور کروائے جاتے ہیں باقی معاملات کروائے جاتے ہیں سلانہ کونوکیشن کروائے جاتا ہے اور سال کے اور بھی کئی معاملات جو یونیورسٹی کرواتی ہے کالج بھی کرواتا ہے تو اسی طرح وہ لازم کروا دے جیسے وہ منہاج یونیورسٹی ہے جی جی بلکل کرواتے ہیں بلکل وہ کوئی بھی آپ کورس ادھر کریں لیکن اسلامی جو بیسک علوم ہے وہ ان کا ایک تیچر آتا ہے وہ آپ پڑھاتا ہے ایک لیکچر ان کا بھی ہوتا ہے اب دیکھیں اس کا ایک اور فائدہ بھی ہوگا وہ علماء جنہوں نے آٹھ دس سال مدارش میں پڑھا آگے جب فیلڈ میں آتے ہیں تو کچھ ہو بھی نہیں ہے کم از کم وہ پوری کی پوری گیپ جو ہے ہمارے علماء کی وہ تمام تعلیمی اداروں میں چلی جائے گی جب تعلیمی اداروں میں جائے گی ان کا ویجن کلیر ہوگا وسیع ہوگا وہ عالم دین جب مدرسہ سے یونیورسٹی کا سفر کرتا ہے تو ویجن بہت بڑھتا ہے اور وہ یونیورسٹی کا بچہ جب مدرسے میں آئے گا اسے پتہ چلتا ہے دین کی ہے کہ یہ بھی ایک دنیا ہے یہ بھی ایک جہان ہے جب وہ دیکھیں ایک یونیورسٹیس کا بچہ جب آئے گا وہ دیکھے گا یار پچاس سال ہوگی ادھر شیوخ بیٹھے ہیں جن کے چمکدار چہرے ہیں وہ صلح پہ بیٹھ کے پچاس سال سے بخاریوں مسلم شریف پڑھا رہا ہے اس کا علمی مقام و مرتبہ کیا ہے اس کے دین میں دین کا شریعت کا ایک حب پیدا ہوگی محبت پیدا ہوگی وہ اس طرف آ جائے گا اب یہ ادھر جائے گا تو پھر اس کے جو ایک معاشری مسائل ہیں کم از کم یہ تو حل ہوں گے پھر اسے معاشرتی مسائل کا بھی پتہ چلے گا جب وہ مدرسے سے باہر نکلائے اسے پتہ چلے گا کہ معاشر میں پرابلمز کی ہیں وہ پھر اس کے اعتبار سے تفائدہ ہوگا انشاءاللہ حال یہ ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ اللہ ہمیں کوئی تفیق دے ہم سب کو مل کے کوئی ایسا کام کرنے کی طرف انشاءاللہ